دوسرے عشرے اشرا مغفرت اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا باعث ہے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ان روزداروں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جو بھول کر یا جان بوچ کر صغیرہ گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہی غزوہ بدر کی فتح کی صورت میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے سرفراس فرمایا اور مشرقی نے مکہ کو شکست کی صورت میں ظلیل و رسوہ کیا اور اس دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا رمضان المبارک رحمت و مغفرت کا فیضان لٹاتے ہوئے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غفلت چھوڑ کر بخشش اور رحمت سمیٹنے کے لیے کوشہ رہیں اور رمضان المبارک کے باقے دن ذکر و اسکار عبادات اور استغفار میں گزاریں رمضان المبارک میں دوسرے عشرے کے لیے بزرگان دین نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے میں اپنے پروردگار سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے آمین